بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ایک جگہ کبھی دوسری ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے کبھی کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کبھی فلسطین کے اندر کبھی افغانستان کبھی عراق کبھی شام اور آج برما کی صورتحال سب کے سامنے ہے کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم کرنے کی جرت کفار کو کیوں ہوئی ان کے اندر یہ جرت کہاں سے آئی کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو زبا کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو جلا کر ان کی ویڈیوز اور پوسٹیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں آخر یہ جرت کیسے ہوئی اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں متحد تھے تو پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے لیکن جب سے مسلمان آپس کے اختلافات کا شکار ہوئے کھینچا تانی اور چھوٹی چھوٹی سرحدے بنا کر چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر انہی سرحدوں کے اندر قید ہو گئی اور صرف اپنے ملک اور اپنی ہی قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیا اور پوری دنیا کی اندر بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چھوٹ دیا تو کفار کو یہ حمد ہوئی ان کو یہ جرت ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈہاتے چلے جائیں آج یہی ہو رہا ہے بہت سارے انکرپرسن بہت سارے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہمیں برما سے کیا لینا برما والے جانے اور ان کے مسائل جانے ہمیں تو اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے اور برما کے پڑوس میں جو اسلامی ملک ہونے کا دعوے دار ہے بنگلہ دیش کی صورت میں وہ اس کو مسلمانوں کے گرتے ہوئے لاشیں تک نظر نہیں آ رہی مسلمانوں کے کٹتے ہوئے جسم تک نظر نہیں آ رہی اور اس نے اپنے بادر کو سیل کر لیا کہ کوئی برمی بچ کر وہ ہمارے ملک میں آ کر نہ رہ لے بلکہ وہیں کٹتا رہے مرتا رہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ برما کے مسلمان مریں اور یا جیئیں ان کے مسائل وہ خود حل کریں ہمیں ان کے مسائل سے کوئی غرض نہیں تو جب سے ہم نے یہ سوچ رکھ لی وطنیت والی کہ میرے جو وطن کا رہنے والا ہے میرے ملک کی سرحت کی اندر رہنے والا ہے اس کو تمہیں سپورٹ کروں گا اس کی میں مدد کروں گا اس کے مسائل میں حل کروں گا لیکن جو میرے وطن کا رہنے والا نہیں میرے ملک کا باشندہ نہیں اس کے اوپر چاہے جتنے مرضی ہے مسائل اس کے لیے کھڑے کیے جائیں اس کے اوپر مسائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جائیں ظلم و تشدد کیا جائے اس کے مسائل سے مجھے کوئی غرض نہیں جب مسلمانوں نے یہ سوچ بنا لی کہ ایک چھوٹے سے خطے ایک چھوٹے سے سرحت کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا اور باقی مسلمانوں باقی دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا دنیا میں بسنے والے کافروں کو یہ جرت ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو کبھی برما میں زبا کر رہے ہیں آج اگر پوری دنیا کے مسلمان برمی مسلمانوں کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے ان کی مدد نہیں کریں گے آج مسلم کشی برما کے اندر ہو رہی ہے کل یہی مسلم کشی کشمیر کے اندر ہوگی فلسطین کے اندر ہوگی شام کے اندر ہوگی چیچنیا بوسنیا کے اندر ہوگی اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں ان کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی بھی مسلم کشی کی جائے گی ان کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے ان کے بھی بچوں کو زبا کیا جائے گا ان کے سامنے ان کی عورتوں کی عزت تارتار کی جائے گی اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان متحد ہو کر اپنی وطنیت کی سوج کو پیچھے کر کے اپنی سوج کو آفا کی رکھیں صرف اپنے وطن اپنے ملک کے اندر بسنے والوں کے لیے نہ سوچیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے سوچیں اور اپنے ان کے درد میں ان کے دکھ میں برابر کے شریک رہیں اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنا کی کوشش کریں ان کے ساتھ مدد کریں گے تو تب جا کر یہ ظلم کا جو نظام ہے ظلم مسلمانوں کے خلاف رکے گا کیونکہ آج پوری دنیا کا کفر الکفر ملتن واحدہ کے شکل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکا ہے پوری دنیا کا کفر چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو چاہے عیسائیت کی شکل میں ہو چاہے بودسٹ کی شکل میں ہو چاہے ہندووں اور سکھوں کی شکل میں ہو دہریوں کی شکل میں ہو جتنے بھی کافر ہیں جتنے بھی مشرک ہیں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے متحد ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے پلاننگ کر رہے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں لہٰذا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ افغانستان کے رہنے والے ہوں سعودیہ کے رہنے والے ہوں بنگلہ دیشی ہوں یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں اور ظالموں کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر مؤثر آواز بلند کریں تاکہ دنیا سے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو سکے مظلوم مسلمانوں کے خلاف ہونے والا ظلم بند ہو سکے اگر آج ہم نے یہ نہ کیا جو ظلم آج وہاں ہو رہا ہے وہی ظلم کل ہمارے گھر بھی ہوگا کل پاکستان میں بھی ہوگا کل کشمیر میں بھی ہوگا کل فلسطین میں بھی ہوگا مختلف ممالک میں یہی ظلم چلے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ ظلم جہاں ہو رہا ہے آج پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو جرت ایمانی نصیب فرمائے ان کو غیرت نصیب فرمائے تاکہ وہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی مدد کریں مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے اپنے مسلمانوں کی مدد کرنا کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین